موسیقی اسلام علیکم ناظرین میرے نام ہے سید شاکر اریو میرے ساتھ موجود ہیں سید محمد عباس اور خوش آمدیت ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں بیسکلی کچھ ایسا نہیں کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی آج کل کے تو یہ ویڈیو خاص طور پر جو کلپ ہم دیکھنے والے ہیں سب نہیں دیکھا ہوگا لیکن ہم بیسکلی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کم اس کم اس شخصیت کے بارے میں بتا پائیں زیادہ سے زیادہ کہ وہ شخصیت ہے کون اور وہ لیجنڈ کون ہے تو جو ہم دیکھنے والے ہیں ہمارا ایک جس پہ ہم پخر کر سکتے ہیں وہ رائٹر اور وہ ایکٹر دونوں شاندار پاکستان ٹیلیویجن کا اور پرے پاکستان کا عظیم نام انور مقصود صاحب جو کہ رائٹر ہے اس میں آپ دیکھ رہے گے جو ہوسٹ بنے ہوئے ہیں اور موین اختر صاحب ورسٹر ایکٹر اتنی تعریف کروں اتنا ہی کم ہے یعنی کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے اور میرا وہ قد کاٹ نہیں ہے کہ میں ان کی شان میں کچھ بول سکوں تو اتنے عظیم پاکستان کی پہچان پاکستان ٹیلیویجن کی پہچان پاکستان شامس کی پہچان اور انہوں نے ایک خوبصورت لوگوں کو جدت دی لوگوں کو کیا کتنے روشناس کرایا ایک اچھا اینکر ہونا لوگوں کو روشناس کرایا ایک اچھا سنگر ہونا لوگوں کو روشناس کرایا کہ ایک اچھا ایکٹر ہونا ایک آرٹسٹ یعنی کہ انسان ہونا وہ کونسی چیزیں اور اس سے کہیں بڑھ کر جتنے خوبصورت جتنے اچھے وہ ایکٹر آرٹسٹ ہیں اس سے کہیں بڑھ کر وہ ایک اچھے انسان بھی تھے اللہ تعالیٰ ان کی محبت فرمائے تو وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں مگر ان کی یادیں ان کی محبتیں ان کی ویڈیو ان کے ڈرامے ان کے پروگرامز ہمارے درمیان ہمیشہ جب تک یہ میڈیا رہے گا تک یہ دنیا رہے گی ہم ان کو خوبصت الفاظ میں محبت میں عقیدت سے احترام سے ہم انہیں یاد کرتے رہیں گے اور وہ ہمارے درمیان زندہ رہیں گے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ہمارے پاکستان کے پروگرام اے آر آئی کا پروگرام تھا جس کا نام تھا بلو سٹوک وہ اتنا شاندار رہا جس میں کیا کہتے ہیں موین اتر صاحب نے اتنے ڈیفرنٹ کریکٹر پلے کیے اور اتنے شاندار نبھائے کہ آپ اگر کوئی بھی لوگ جو جو سن رہے ہیں جو پہلی بار ان کو دیکھے گا آپ جو کیا کہتے ہیں یوٹیوب پر سرچ کریں لو سٹوک ڈراما لکھیں اور وہ دیکھیں کیا کیا انہوں نے کریکٹر کیے ہیں اور یہ سارے کریکٹر سہر جاتا ہے ان کو خوبصور بنانے کے لیے ہمارے انور مقصود صاحب تنز و مزہ کے بہت شاندار انہوں نے تھیٹر لکھے انہوں نے ڈرامے لکھے انہوں نے کیا کہتے ہیں ہوسٹنگ کی اتنا شاندار کیا کہتے ہیں نام ہے ہمارے پاکستان کے جو پر ہم فخر کر سکتے ہیں اردو عدب کا اتنا عظیم نام اتنا اچھا اچھا ان کی پوری فیملی انور مقصود صاحب کی پوری فیملی ان کی بہن تھی فاطمہ سریعہ بجیہ انہوں نے پاکستان ٹیلیویزن کو بہت شاندار ڈرامی دیئے بہت زبردست ڈرامی دیئے جو لوگ یادگار ایک بن جاتے تھے پی ٹی وی اس کے اندر تو ایسے ان کی پوری فیملی پڑی دیکھی فیملی تھی ماشاءاللہ بہت 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 بڑے نام انہوں نے کمایا تو ہم جی دکھا رہے ہیں آپ کے دوسٹو کا ایک اچھا clip کیا کرتے ہیں جو کہ آج کل بڑا فیمیس ہویا ہے جو سوال آپ سے کیا ہے اس کو جواب دیں تو یہ تو خیر ویڈیو ہم دیکھیں گے آپ چھوٹی سی clip ہے بیسکلی جو ہمارا مقصد تھا آج اس ویڈیو بنانے گا وہ یہ تھا کہ لوگ اس کو بڑا views کر رہے ہیں اور لوگ بڑے مینز بنا رہے ہیں اور ان کو اصل میں پتہ نہیں کہ یہ شخص ہیں کون تو یہ ایک لیجن اپنے آپ میں لیجن تھے اور ہیں ہم لوگ جو آج ان کو یاد کر رہے ہیں ہم بسکلی جو ویڈیو بنانے کا مقصد تو یہ ہی تھا کہ ہم جو ہمارے ویڈیوز کم از کم ان کو تھوڑی ناللیج دے سکیں کیاستر ویڈیو کونسی اور کون سا ہمیں کون ہے اور یہ ساپ کون ہے بسکلی پہلے کلپ دیکھتے ہیں پھر باقی باتیں تو اب باقی بے 快ے میں دیکھتے ہیں کیا بے miss کہ آپ بے Okey کیا بے خاتون کے پیشے جب ابا ہارمونیم بیاتے تھے خمری گاتی تھی گرلے گاتی تھی مشہور تھی نہیں خیل اتنی بھی مشہور نہیں تھی مشہور تھی لیکن ان کی بجے شورت کو دوسری تھی اصل میں ان کی گائی کی تاریف میں حکومت پاکستان میں ان کو تمگائے حسنے کارکردے نہیں دیا بلکہ پبلک کے آٹھ دیکھ لوگوں نے ان کو تمگائے حسنے کارکردے نہیں دیا ان میں مجھے یاسین بھائی نے بتایا کہ ایک نام آپ کا بھی تھا میں نے کہا کہ جب آپ کا نام ہے تو اس ناتے تھے میں یہاں پر اس پروگرام میں یہاں پر اس پروگرام میں کیا تعلق آپ فضول باتے باتے ہیں یہاں آپ کرتے ہیں سیاسی باتیں جو سوال آپ سے کیا جائے صرف اس کا جواب دیں اور یہ سونی سنائی باتوں پر یقین مت کریں اچھا میں نہیں جانتا ہم خاتے ہیں جو اپنے پر آئی تو سونی سنائی ہو گئی خیل آج کل آپ دھون بنا رہے ہیں آج کل میں دھون بنا رہا ہوں اچھا ہوں قومی نغمی کی تگھن قومی نغمی کی teach اگر آپ کو بلاؤ اپنے پرگرام میں پھر آپ کس طرح کی زبان آپ لوگوں کو استعمال کرنے انسان کو منافقت نہیں کرنے اور یدینیڑ ہونا چاہیے تم لوگ جھوٹے ہو آم جنجدگی میں آپ کو دیکھا رکاریں کس قدر گرم گروز سمیزی یہاں کے موجز ہم احسے ہیں جو ہے وہ ہیں بول کیا ہے ترانے کے ایک خوامی ترانے کے بول کیا ہے یہی تا نہیں بتاڑا ہو شاید یہی تا نہیں بتاڑا پوری پیمنٹ لے چکا ہے ایک ستسٹر روپے کیاٹھ پیمنٹ کر چکا پیمنٹ کچکا اب دون جو ہے وہ نکل نہیں رہی ہے صوبہ سے بیٹھا وہاں کہ اب نکلی جب نکلی بہت دور لگایا ہے کسی طرح مریم پہ آجائے بتاؤ یا شاندار سلوٹ ہے اندو موسو صاحب کو جو نے اتنا شاندار لکھا اور اس کو جو لکھا اس کو کتنی خوبصورتی سے کتنی خوبصورتی کتنی شاندار طریقے سے مہین اختر صاحب نے ایکٹ کیا تو اس کو اور خوبصورتی چار چار لگا دی ہے مہین اختر صاحب نے صرف یہی نہیں ان کا اگر ڈراما دیکھنا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں آپ لکھئے گا مہین اختر صاحب ہیں اور خالدہ ریاست دو تین کریکٹر میں صرف ایک کمرے کے اندر دراما ہے شاندار لکھا ہے وہ بھی شاید میرے خیال وہ کبھی آپ دیکھنا دیکھنا ہو تو وہ دیکھئے گا بہت زیادہ ڈراما ہے پھر کیا کہتے ہیں اندر مخصورت صاحب کا ڈراما ایک اور کوئی ہے کیا روی آنگن ٹیڑا وہ ضرور دیکھئے گا تو آپ اسے موشل انساری جی ہیں جو انہی کی طرح جیسے مہین اختر صاحب اسی طرح خاتون میں مجھے جو پوری پاکستان انڈرسٹکی جو پسند ہیں دو تین لوگ ان میں سے کیا کہتے ہیں مردوں میں تو سب سے ٹاپ آف نمبر ون مہین اختر صاحب جو کہ انہوں نے اگر گایا تو کیا شاندار گایا انہوں نے کسی پروگرام کی ہوسٹنگ یا اینکر یا اس پر کام کیا تو اس کو چار چاند لگا دیئے کیا گروہ سکھا دیئے لوگوں کو جو کیا کہتے ہیں کوئی میذبان بنتا ہے یا ایک ہوسٹ ہوتا ہے اس کو کن چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے کس طرح بات کرنے چاہیے کس طرح آدھا مزاز سے اس میں رہے جو اپنے آنے والے میذبان کو مہمان کو کس طرح کیتے ہیتا ہے تو ان سے سیکھے کوئی اچھا پھر انہوں نے اگر کوئی ڈراما کیا تو ڈرائر میں جو ڈریکٹر کیے خاص طرح آپ یہ لوز ٹوک دیکھنے ہیں ان کے اور بھی بہت سا ڈرامے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان پہلی مرتبہ چیز دیکھے گا تو اس کو لگے گا کہ یہ ایکٹنگ بہت رہی ہے لیکن یہ ریال لائف کریکٹر ہے یہ انکل سائی ہیں جو ابے سالے اور اس سکرپٹ ہے فر ایکزمپل لیکن آپ ان کی جو جو لوز ٹوک کے چینل ہے اس پہ آپ یوٹیوب پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو میرے خال سے چار سو سے زیادہ کریکٹر دیکھتا ایک کریکٹر تھا وہ بھی بڑی فیو اس میں وہ لٹریلی وہ سکرپٹ سے باہر چلے گے انوانکسو سات کہ نا جان بوش کے تنگ ہو سواری مہیتر صاحب وہ جان بوش کو تنگ کر رہا ہو وہ سامنے سوالہ نے گالی بگی کہ سالے تو باقی انہوں نے بلا کیا کر رہا تو تو مطلعہ وہ سکرپٹ سے باہر بگیلے گے اس میں بہرہ سواری شاندار یا کیا آپ یعنی یہ اچھا انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ آگت ہیٹر کیا تو اس کو بھی چاہشار لگا دی ہے کون سا وہ کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے کیا کہتے ہیں ایک ڈراما ہے روزی اس میں نڑکی بن کے انہوں نے کام کیا اس کے اندر وہ مین لیڈ تریکٹر وہ بھی آخری تو جتنی تاریخ کی جائے جتنا بھی وہ کیا جائے اتنا کم ہے اور ہم اپنے ایکٹرز پہ اور اپنے رائٹرز پہ ہمیں فخر کر سکتے ہیں اور فخر ہے پاکستان کو فخر ہے ہمارے پاکستان ڈالی ویژن کو فخر ہے ہمارے تمام جو لیڈی چینلز ہیں ان کو کہ انہوں نے اتنے شاندار عظیم خاصلیاں ہمارے پاس ہیں جنہوں نے شوئے منصور صاحب ہیں اور کیا کہتے ہیں اندر منصور صاحب ہیں فاپسوری بجیہ صاحبہ ہیں حسینہ مہین صاحبہ ہیں تو یہ اتنے زبد ہمارے ایک پہچار ہیں ڈرامے کا جنہوں نے ہمیں انہوں نے ایک راستہ دکھایا ڈراما بنانے کا ڈراما کرنے کا آئٹنگ کرنے کا رائٹر کا تو بہت زبدست ہے جنہوں نے دوست میں عالی مقام بتا فرمائے صاحبہ کو اور ایک نام اور بھولیا لینا کیا کہتے ہیں ہمارے جو بابا جی ہیں اشفاق احمد صاحب میں ان کا بڑا فین ہوں اگر آپ دیکھنا ہو ان کا پروگرام زابیہ دیکھئے گا اور ان کے اشفاق احمد صاحب جب لیکھیں گے رائٹر صاحب تو بانو کدسی صاحب جی ان کی جو بائک ہیں ماشاءاللہ اللہ جنہ نصیب کریں ان کو بھی تو اتنے عظیم نام ہیں ان کو اس سے سیکھنے کو ملتا ہے سمجھنے کو ملتا ہے تو یہ اردو عدب کا بہت بڑا نام ہے ہمارے پاکستان کا تو آج کس سے آگے آج موسیقی